سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب کیریسے ہوں گے آج ہم FIA کے جو نوکری آئی ہیں اس کے مطلق کافی سٹورنٹ پوچھ رہے تھے کہ ان کا ٹیسٹ پیپر ٹائپ ہوگا یا آن لائن ہوگا پچھلے طریقہ گار کے مطابق تو اس کے مطلق یہ ویڈیو میں ڈیٹیل ہے کہ FIA کا جو ٹیسٹ ہے وہ کس طرح کے ساپویئر پہ لیا جائے گا اس کو اٹیمپ کرنے کا کیا طریقہ گار ہے کیسے آپ کو پتہ لگے گا آپ نے کتنے MCQ سے ٹیمپ کر لیے ہیں اور کیسے آپ نے اس کو سول کرنا ہے تو یہ CPT کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوگا اس کے مطلق دیکھتے ہیں کیا کیا اس میں ریکوائرمنٹ ہے اور کیسے کیسے آپ اس کو حل کریں گے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایسا ایک لوگن پیج اوپن ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو اس نے ادھر student id and exam password یہ آپ کے ڈکسٹوپ پہ اوپن ہوا ہوگا آپ کو ادھر بٹھا دی جائے گا آپ کے پاس جو رول نمبر سلپ ہوگی آپ کی رول نمبر سلپ کے اوپر ٹائم اور آپ کی student id اور password مینچن ہوگا جیسے ہی یہ ٹائم ہوگا مطلب آپ دس بجے آپ کی سلپ پہ ٹائم ہوگا جیسے دس بجے گے آپ یہاں پر لوگن student id and exam password انٹر کر کے لوگن کریں گے تو جیسے ہی آپ لوگن کریں اگر وہ ٹائم ہو گیا دس بجے تو آپ کو یہ لوگن ہو جائے گا ورنہ ادھر بائز یہ لوگن نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ یہاں پر student id کریں گے exam password دونوں چیزیں آپ کی سلپ پہ موجود ہوں گی ٹھیک ہے جیسے ہی آپ لوگن کریں گے تو آپ لوگن پیج پہ ایسے والے پیج پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے instruction page ہوگا یہ ایسے before اس کے اب اس میں کیا ہوگا آپ کے اس کے متعلق دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جو instruction page ہے اس کے اوپر یہ کچھ instruction لکھی ہوں گی تو آپ اس کو carefully read کر سکتے ہیں اس instruction کو اس میں یہ ہی لکھا ہوگا کہ آپ نے جو mcqs کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے ویڈو کو آپ نے crosscode button کوئی نہیں دبانا اس کے علاوہ کوئی اور keys نہیں دبانی ٹھیک ہے copy image بغیرہ نہیں کر سکتے آپ اس میں یہ instruction ہے جب آپ instruction کو پڑھ لیں گے تو یہاں پر یہ time بھی لکھا ہوگا ہے یہ time آپ کے paper کا time ہوگا جیسے ہی آپ اس کو پر یہ ایک چھوٹا check box ہے آپ اس کو پر click کریں گے یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا check box ہے اس کو آپ click کریں گے ایسے مطلب tick کریں گے اور start paper کو پر click کریں گے یہ start paper ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ ایسے check کریں گے اور start paper پر click کریں گے تو آپ کا paper آپ جیسے اس کو پر start paper پر click کریں گے آپ کا paper start کریں گے جیسے آپ کا paper start ہوگا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ٹائر شو ہوگا اب اس ٹائپ میں کیا کچھ نظر آئے گا اب دیکھیں یہاں پر آپ کا یہ دیکھیں یہ جو ان سے آپ کے یہاں پر یہ question number شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے question number one out of twenty six یہ آپ کو question number شو ہو رہا ہوگا نیچے وہ question کی details شو ہو رہی ہیں which of the following is not advantages of computer یہ نیچے mcq شو ہو رہا ہے یہاں پر آپ کی mcqs لکھا ہوگا اس کے نیچے جو answers ہیں possible answers ایک دو تین چار یہ چار answers اس کے نیچے شو ہو رہے ہیں آپ نے یہ کسی بھی ایک جو سا box ہے اس box میں سے کسی ایک box کے اندر click کر دینا ہے یہ automatic check ہو جائے گا جیسے آپ اس کے اوپر کسی ایک box میں click کریں گے اس کے بعد یہاں پر یہاں پر یہ بٹن ہے یہ save کے یہ کس کے لئے استعمال ہو رہا ہے save کے لئے آپ نے جیسے ہی اس check box اوپر click کرنا ہے ساتھ یہ save کا بٹن اس پر press لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس کے لئے click کریں گے یہ enable ہو جائے گا اس کو click کریں گے وہ mcqs save ہو جائے گی اور آپ کو کیسے بتا لگے گا کہ آپ نے یہ question number one attempt کر لیے یہ جو question یہاں پر نیچے دیکھیں series دی ہوئی ہے one two three four five جو question آپ attempt کر لیں گے وہ آپ کا یہاں پر ہرم مطلب subs طرح یادی box ہو جائے گا یہ اس طرح کے subs ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب one لکھا ہوا ہے یہ سارا box green ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو آپ کو پتہ لگیا اور اس کے علاوہ اگر آپ کو دیکھنا ہو یہاں پر آپ کی تصویر ہوگی اور آپ کو کیسے پتہ لگے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو time بتائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے آپ ایک دفعہ پھر overview لے لیتے ہیں یہاں پر آپ کو question show ہو رہے ہیں out of کتنی ہے total ٹھیک ہے یہ پہلا question ہے یہ دوسرا question ہے یہ show ہو رہا گا one of twenty اگر یہ five number question آتا five of twenty six لکھاؤ گا یہ question کے detail ہوگی اس کے نیچے possible answer یہ ہوگی اس میں سے کسی ایک box کے اندر آپ کی check کرنا ہوگا اس کے بعد save پر لازمی click کر دیئے گا ٹھیک ہے اور جیسے آپ یہ attempt کر لیں گے تو یہ آپ کا question number one green ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں میں نے next question کرنا ہے تو اس کے لیے یہ تو option ہے یہاں سے آپ next کر سکتے ہیں یہاں پر two link دیں تو دوسرے پر چلے جائیں گے three link دیں تیسرے پر چلے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ آپ کے question کو آگے کرنے کے لیے کچھ option موجود ہے ٹھیک ہے یہ میں اس کو mention بھی کر رہا ہوں یہ option ہے ٹھیک ہے کس کے لیے next question کے لیے next question کو attempt کرنے کے لیے option ہے اس کے علاوہ یہاں سے بھی آپ اس کو کر سکیں گے ٹھیک ہے اگر اس کے مطلق کوئی بھی ابھی بھی آپ کا question ہے تو آپ comment box میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں overview میں ایک دفعہ پھر آپ کو دے رہا ہے اس کا یہاں پر question آپ number show رہے ہوں گے آپ کا total question کتنے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کونسا attempt کر رہے ہیں نیچے اس کی detail دی ہوگی question کی یہاں سے آپ possible کسی بھی ایک box میں check کریں گے ٹھیک ہے مطلب اگر بھی اس کا job efficiency ٹھیک ہے آپ اس پہ click کر دیں گے اور یہاں پر save کے button پہ click کر دیں گے یہاں کا question اگر آپ یہ answer نہیں دینا چاہتے ہیں اس question کا بھی تو آپ یہ answer next پہ click کر کے next پہ بجا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ option ہے ادھر سے بھی آپ next پہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے سارے question attempt کر لیں ٹھیک ہے مطلب آپ attempt کر لیں سارا paper ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا یہاں پر click کر دیں گے اس میں negative marking نہیں ہوگی یہ اپنے ذائن میں رکھیں گے اس میں negative marking نہیں ہوگی تو دیکھ لیتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں اس پہ ہم نے اس جگہ پہ click کیا click ہے جیسے اس پہ click کریں گے تو یہ dialogue box open ہو جائے گا اب اس میں کیا بتائے گا click on the finish button on the paper inform panel display the question number آپ کیا بتائے گا کہ آپ کو یہ پینل کیا بتا رہا ہوگا you have attempt 3 out of 26 questions یہ آپ کو بتائے گا کہ total question کتنے تھے اور آپ نے اس میں سے کتنے attempt کر لیں یہ clear ہو گیا total questions ہار تھے اگر آپ نے 30 attempt کیا تو بتائے 30 attempt کیا ہیں اگر اس سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں بھول گیا ہوں تو دوبارہ resume button پر click کریں گے دیکھ میں آپ کو اور mention کر رہا ہوں یہ resume button ہے اگر آپ چاہتے گے میرے paper گلتی سے کم آنسر کی ہے میں ساروں کا answer کرنا چاہتا ہوں تو resume button پر click کریں گے تو دوبارہ اس page پر آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر finish button پر click کر دیتے ہیں finish button ادھر آپ check کریں گے اس box کو check کریں گے i have read the instruction i have instruction read کر لی اس کے بعد finish کریں گے آپ paper end ہو جائے گا یہاں تک کسی کوئی question ہو تو دوبارہ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا paper simply fia کا online paper attempt کرنے کا یہ method ہے امید کرتا ہوں میں اس کو فول detail میں بیان کر دی ہوگا ایک دوبارہ پھر overview میں آپ کو دیتا ہوں اس next آپ نے check box پہ click start paper پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے paper show ہو جائے اور time countdown show رمین time show رمین question number total میں یہاں پہ question detail لکھے ہوگی اگر 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 ایک check box پہ box goal size کو پہ click کریں گے تو اس کے بعد پہ save کلک کریں گے وہ save ہو جائے گا next جانا ہے تو یہاں سے next forward back forward کر سکتے ہیں question کو دوسرا option یہاں سے بھی آپ اسے کھر سکتے ہیں remaining time آپ پہ show رہے گا جن questions کا answer دے دے گا وہ یہاں پر green ہو جائیں گے وہ number ٹھیک ہے اور اگر ختم کرنا ہے finish کر لیے total میں سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ check box کھلک کرنے کے لئے کہہ کہ میں یہ instruction completely read کر لی ہیں میں finish کرنا چاہتا ہوں تو finish ایسے کھلک کر کے finish پہ کریں گے اگر آپ دوبارہ paper attempt کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں کچھ question میں سے رہے گئے تو کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ complete طریقہ سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر کسی کو کوئری ہو تو آپ commit box سکتے ہیں negative marking نہیں ہوگی اس میں سلیب بس انشاءاللہ next ویڈیو میں ہمارے page جی کے اکیڈمی گروپ پہ upload شکریہ شکریہ